دلی اب دور نہیں ایک ایسے سٹوڈنٹ کی کہانی ہے جو بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آشاؤں کے بادل کو سمیٹے ہوئے دلی جیسے مہانگر میں جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ فلموں کو کھا جاتا ہے کہ سماشت کا آئینہ ہوتی ہے تو جب ہمیں لگا کہ ہمیں ایک فلم بدانے جا رہے تو اس پر ہمیں لگا کہ ایک میسیج ضرور ہونا چاہیے اور چونکہ میں خود مولتا بیہار سے آتا ہوں تو اس کی پریش بھومی سے جڑی ہے جب اس کرت ملی تو بہت خوشی ہوئی کہ ہمیں ایک ایسے کردار کو نبانے جا رہے اور بہت آسانی ہوئی چونکہ ہم ہر ایک چیز جو وہ کیریکٹر کرتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں محسوس کیا یا شٹرگل کیا یا جنگی کی یہ تھوڑا اس پر ہٹ کر ہے چونکہ جو کام میں موٹیویشنل ٹاک کے ماندیم سے آرٹ آف سکسیس پرام سے سیمینار میں کرتا تھا کچھ ہزاروں کو ایڈریس کر پاتا تھا سیمینار میں یہ فلم کے ماندیم سے وہ بیسیج جو ہے ابھی کرروں لوگ کے بیچ میں جائے گا سکسیس گروہ ایک ایمیزرہ سر کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں اور سر تو پرچے کے محتاج نہیں ہیں سر سواگت ہے آپ کو نبانے آس کا جو کارکرام ہے اس کا عدیش ہے کیا ہے یہ تھوڑا اس پر ہٹ کر ہے چونکہ جو کام میں موٹیویشنل ٹاک کے ماندیم سے آرٹ آف سکسیس پرام سے سیمینار میں کرتا تھا کچھ ہزاروں کو ایڈریس کر پاتا تھا سیمینار میں یہ فلم کے ماندیم سے وہ میسیج جو ہے ابھی کرروں لوگ کے بیچ میں جائے گا یہ بڑا فرق پڑ گیا ہے یہ ایک اب دل یہ دور نہیں ہے یہ جو فلم ہے اس کی میری پرستوتی ہے اس فلم کی اور یہ ایک بہار سے نکلے ہوئے گریب پریوار سے بچے کو اپنی آئیڈنٹیٹی کے تلاس میں جو اس کو ایک سکھک سکھاتا ہے کہ جیدی اپنی پہچان بنانی ہے گریب پریوار سے نکلے ہو تو تم آئیے بن جاؤ بات چہہہ سی مجھا کے بھی ہوئی ہو لیکن اسپیریشن کا سروت بنتا ہے وہ دلی جا کر کے کیسے سنگرز کرتا ہے اور وہ سنگرز کے دوران میں ایک موٹیویشنل اسپکر جو کام میں کرتا ہوں اس فلم میں اسی رول پہ جو ہیں محض بٹ صاحب ہیں جو ایک کہتے سیمینار کر رہے ہیں وہاں فیلیر سر پیلر سب سکھ سے یہ سمجھا رہے ہیں وہیں ہی رول سے اس کا ڈسکسن ہوتا ہے کہ سر میں تو پاس ہونے کے لئے آئے ہوں میں تو فیل ہونا نہیں چاہتا لیکن یہیں سے فلم میں بول ہوتی ہے جب اس کو اپنے جیوہوں نے فیلیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تب وہ جب اس کو یاد آتا ہے کہ اب تو میرا آخری اٹیمنٹ بنا ہے لیکن ہم نے اس پیچ پہ سنا تھا وہاں سے دوبارہ محنت کرتا ہے دلی کے سارے سنگرز سٹرگل کرتے ہوئے اور فانیلی یہ اوائی ایس پہ ٹاپ کرتا ہے اس سے بیست ایک کہانی اور بہت ہی ساندار یہ میسیج مجھے لگتا ہے کسی بھی سٹرگلر کے لئے جو لائف میں کچھ الگ کرنا چاہتا ہے ہار نہیں ماننا چاہتا ہے اس کے لئے بہت بڑا میسیج ہوگا ایک سوال ہے بھی ہے کہ جب یہ فیلیور ایک ایسا سبد آتا ہے تو من میں سب سے پہلے جو ہے وہ لوگ خراس ہو جاتے ہیں لوگ سوچے ہیں کہ اب ہم اپنے جیبن میں سکسس ہوں گی یا نہیں کئی طرح کی چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہے آپ نے اپنے ذریعے آپ اپنے انبوہ کے ذریعے ہر بچوں کو اپنا انبوہ ساجہ تو کیا ہی لیکن یہ فیلم بنانے کی ممین مقصد کیا تھا یہ اسی میسیج کو ایک پروکٹیکلی ویجول آڈیو ویجول مادم سے دکھانا اس سیچویشن کو کریٹ کر کے دکھانا کئی بار چیزیں ہیں باتوں میں انسان اتنا کنیک نہیں کر پاتا جتنا جب وہ ویجولز دیکھتا ہے سامنے کہ یہ سب چیز میں ہوتی ہے تو لائیف میں دیکھو کہتے ہیں فیئر آف فیلیر is the greatest region of فیلیر آپ اسفلتہ کی جو ڈر ہے وہ ہی آپ کو اسفل ہونے کا کارن بن جاتا ہے کیونکہ اس کے کارن سے آپ بہت سارے پریجوڈی سے تھوٹس آنے لگتے ہیں لوگ کیا سوچیں گے کیا کریں گے نہیں ہوا تو کیا ہوا تو جو ہماری مستس کے افیکٹیویٹی ہے وہ ختم ہوتی ہے لیکن جب آپ پوری ساحس کے ساتھ لگتے ہیں جیسے کہ کھیل کے بیدان میں اترتے ہیں تو ہم ہارتے ہیں اور جیتے ہیں لیکن جیدی ایک کھلاڑی سیرویس ہوتا ہے میں ہر نہ نہیں چاہتے میں نہیں ہو تو کیا ہوگا تو جیون ہی ہر اور جیت کے کہانی ultimately ہے کہ ہر فیلیر کے پیچھے جیدی ہوئی گیا تو فیلیر فیلیر نہیں ہے it is a temporary defeat Thomas Edison کے پاس سحاس تھا کہ وہ جو ہے ڈس ہزار بار فیل ہونے کی سحاس تھی تو ایک ہزار patented invention بھی کر ڈالا تو یہ ایک سحاس ہے انسان کو جو آگے لے جاتا ہے اور اس کے لئے جو ڈر ہے یا گھوراٹ ہے یا emotional backdrop ہے وہ انسان کو تنگ کرتا یہ فلم کے مادم سے ہم لوگوں نے یہ دکھایا ہے کہ کیسے انسان اپنی طاقت کو determination لے لیتا ہے تو کیسے جگہ سکتا ہے وہ انسان جو فیلیر سے ڈرتا تھا یا کرسیجم سے ڈرتا اس کو فیز کرتے ہوئے وہ کیسے پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے بہت 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 بڑا اس میں کرے گا ایک institutionalize method ہے میرا 93 سے چلا رہا ہوں 5000 سے زیادہ selection لے چکے ہیں آج دیس کے پندرہ states میں ہیں اچھی centers بھی ہیں اور بیہار کی پریس بھومی سے میں بھی نکل کر گیا ہوں تو اس پرستیدیوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور بیہار PCS PCS میں بھی آپ دیکھیں کہ اس بار selection ایک صورتی selection ڈاکٹر کرشنا سنگھ بہت بڑی بھومی کان نبار ہے تو یہ کیا ہے کہ ہماری کوشش تھی کہ گرامین پریویس کے بچوں کو آگے لے کے جائیں تو یہ راجہ بجار سینٹر جو ہے اس میں اسپیسلیس کی کوشش کی گئے چونکہ اس علاقے میں پٹہ میں رہنے لے جو بچے ہیں موسٹی جو ہیں تھوڑے لور انکم گروپ کیا ہیں یہ ویلیجین سے چونکہ ہیں کہ رہنے کاؤس تھوڑا کم ہے تو اس بات سے اس کو دھیان دیا گیا اور دیکھنے کافی اچھا فائدہ لوگ کو ہو رہا ہے اس کا بینیفیٹ لوگوں کو مل رہا ہے نہیں بلکل موقع تو آتا رہتا ہے سب چیزیں لیکن ابھی ہم نے سوچا کہ جو رول ہے جس رول میں میں ہوں ایک اچھے منجھے ہوئے فلم کی جو آثورٹی ہیں کیا رہی پرسانلیٹی طرح آ سکتے تھے اور آگے ہم اس سے دور نہیں ہیں کہ اس طرح کیا جہاں موٹویشنل پروگرام میں ایک اچھا سیریس رول ہے اس میں آنے کیلک میں کوئی جزک نہیں ہے لیکن اس فلم میں ہم چاہتے تھے کہ پرسانلیٹی جو آلیڈی فلم سکشیت ہے وہ اس کو انٹریڈیوز کرے اس لئے اس جگہ پہ سوچے بل روپے ہم نے محض بٹس آپ کو دیکھا کہ وہ سب سے چھے دیکھیں دو پہلے ہم نے رادشی میں اس کا پوسٹر لانچ کیا آج ہم نے ٹریلر پٹنا سینٹر چانکیس اکیڈمی میں یہ لانچ کیا ہے ٹریلر جو ہے اور یہ بائیس مائی کو یہ فلم سارے انڈیا کے تھیاتر میں آ جائیں گے اس کو کوشش کی جارے ٹیکس پری بھی یہ بن جائے کئی سرکار جو سٹیٹ سے ان سے بات چلی کہ جو کسیل مو بھی یہ موٹیوز نہ لے ہوئے مجھے امید ہے کہ اس میں اس کو اس کے بینیفٹ ملے گا سٹوڈینٹ کو ٹیکس پری بینیفٹ ملے گا لیکن بہت نامینل کوسٹ والی چیز ہیں اتنی بڑی چیز مل رہی ہے لوگوں کو تو مجھے امید ہے کہ بچے اپنے آپ ادھر آلتو فالتو خرچ کو بجا کر گئے یا سرپ انٹرینمنٹ کے لیے جو مو بھی دیکھنے جاتے ہیں اس کے جو انٹرینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک جیون میں کچھ بہت بڑی سکشا اور سبق لینے کے لیے بھی موٹیویشن کے لیے بھی اس فلم کو ضرور دیکھیں گے میرا صحباؤ ہے کہ کچھ نیا کریٹ کرنے کا اس انڈسٹری میں بھی جب میں آیا تھا تو 93 میں تو ایک نئی بات تھی چونکہ کبھی اس طرح کے اسٹیٹیوشن اتنا ڈیموکرٹائز نہیں تھا لوگ ڈیلی میں چلاتے تھے میں نے اس کو پورے انڈیا میں سپریڈ کیا میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ انڈسٹری کے ایک بہت بڑا پرسنٹیز سٹوڈینٹ تو سیلیکٹڈ ہیں ہی ہمارے لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں سٹاف ہیں اب تو یہ بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اس میں ایک بہت میجر پرسنٹیز لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے سیکھا اور چانہ کیا کہ پلیٹ پارم میں نرچر کیا ہے مجھے گرو ہے آج کے اس انڈسٹری کو پہیں جگہ جگہ پورے پورے دیس میں لوگ اس کو نام فیلا کر کے اور اپنی 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 روزگار بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی سیوا کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ فلموں کو کہا جاتا ہے کہ زماج کائنہ ہوتی ہے تو جب ہمیں لگا کہ ہمیں ایک فلم بنانے جارے تو اس پر ہمیں لگا کہ ایک میسے ضرور ہونا چاہئے اور چونکہ میں خود مولتا بیہار سے آتا ہوں تو اس کی پریش بھومی سے جڑی ہے جب اس کرت ملی تو بہت خوشی ہوئی کہ ہم ایک ایسے کردار کو نبھانے جا رہے ہیں اور بہت آسانی ہوئی چونکہ ہم ہر ایک چیز جو وہ کیریکٹر کرتا ہم نے اپنی زندگی میں محسوس کیا یا اسٹرگل کیا یا جھرمی کی ہمیں تو اچھا چیلنجی مگر مزہ آیا اس چیز کو کر کے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اورو فلم سے یہ ہٹ کر کے ہے کہ آپ کو کرنے میں کتنا محنت لگا دیکھیں محنت تو ایکٹر کو کرنا پڑتا کیونکہ امیدیں بہت ہوتے اسپیکٹیشن ہوتا ہے خاص کر کے جب آپ ایک ایس اور آئی پیس فرٹنیٹی کو سے انسپائٹ بناتے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم اس پر ان سے کنیٹ کر پائیں گے اور اس کا چونکہ ہم نے ناتک کے طور پر منچند کیا تھا تو ہمیں خود تعلیہ ملی چاہے ہم نے ایس اکیڈمی میں کیا چاہے ہم نے ایس اسوسیشن کے لیے کیا چاہے چندگاڑی انیورسٹی میں کیا الپو میں کیا دل میں کیا جاپور میں کیا بومبے میں کیا تو ہر جگہ لوگوں نے تعلیہ بجائی ڈیالوگ کو سن کر چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتا ہے مرد موش تو مردوں کی شان لیکن اس کو پیار بھی اتنا پسند کرتا کہ موشو ہٹا لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ڈانس کہتا ہے ہاں مطلب کیے نہیں نہیں کیا لیکن ہم لوگ یہاں سرسنتی پوجا ہوتا تو ایک بار ڈانس کیے ہم لوگ یہاں کہ جب چاہے لڑکے ہوتے ہیں ان کو ایسی کوئی درگا پوجا سرسنتی پوجا ہوتا ہے تو وہ ناچنے کا موقع بھیڑ میں مل جاتا تو اس پر اپنی بھڑاس دکھال لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس چیز کو لے کر کہ اچھا تو ایک بار کیے تھے تو وہ تھوڑا بہت جو ہم نے ٹیلر میں دکھایا کہ وہ ہاستی ہے یہ ہاڈ لگا کہ جب سفلتہ آتی ہے جب آپ فائنل لاؤنڈ تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا ایک آخری راؤنڈ بچا ہوتا ہے تو وہ ایک بہت اسمنجس کیستی ہوتی ہے کہ اگر اس میں بھی میرا نہیں ہوا کیونکہ وہ امید ختم ہونے کے کاغار پہ ہوتا ہے سیکنڈ لائشت ہوتا ہے لیکن اگر وہ آخری اٹیمپ میں ہوتی تو اس کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کیا پتا میں آخری اٹیمپ میں کر پاؤں نہیں کر پاؤں دوسری انسیکریٹی بھی رہتی ہے کہ وہ لڑکی جس کے ہاں رہتا ہے پیار ہوتا ہے اب بڑے بڑے گاڑیاں آ رہے ہیں وہ تو لے جائے گا تو میں تو کچھ کر بھی نہیں پاؤں گا اگر میں آئیس نہیں بن پائے تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا اور فیملی کی بھی اس کو وہ رہتی ہے کہ میں آئیس بننے آیا تھا اور میرے باباپ کی بہت امیدیں تھی تو اگر ان کو نہیں پورا کرتا ہے تو ایک اسمنجس کے دور میں جہاں ایک بار وہ تیہ بھی کر لیتا ہے کہ اب مجھے آئیس نہیں بننا ہے مجھے پیسے کمانے ہیں اور بہت سارے پیسے کمانے ہیں دیکھئے کیا ہے کہ ڈلی اب دور نہیں ایک ایسے سٹوڈنٹ کی کہانی ہے جو بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آشاؤں کے بادل کو سمیٹے ہوئے ڈلی جیسے مہانگر میں جاتا ہے وہاں جا کر یونین پبلک سرویس کمیشن کی تیاری کرنے جاتا ہے وہاں جا کر ڈلی کی چکاچون میں وہ کھو جاتا ہے تمام طرح کی سٹرگل وہ کرتا ہے پیار محبت دھوکہ پڑھائی کئی بار اس کے جیون میں ایسے پڑھاؤ آتے ہیں جب اس کو لگتا ہے کہ ہم سے ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن اس کا لکش بڑا سپسٹ ہے وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ میں ڈلی کیوں آیا ہوں اور انتطہ وہ اپنے لکش پر اڈگ رہ کے اپنے لکش کو پرابت کرتا ہے اور آئی ایس کے پد کو پرابت کر لیتا ہے یہ ایک بہت بڑی موٹیویٹنگ اسٹوری ہے اور کم او بیس دیکھئے چانکیا اس اکیڈمی کا اس سے جڑنے کا ایک بہت بڑا ریجن ہے کہ سکسس گروہ ایک اے مشرہ سر نے چانکیا اس اکیڈمی کی استھاپنا آج سے لگبک تیس ورس پورو انیسو تیرانوے میں کی اور آج یہ دیش کی سب سے بڑی سنستہ ہے جس کے سولہ راجوں میں پچیس حدیاند کندر ہیں لگبک پانچ ہزار سے ادھیک ودیارتیوں کو یونین پبلک سرویس کمیشن میں سیلیکشن دل آ چکا ہے اور پندرہ سولہ ہزار ودیارتیوں کو لگبک سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کے بیوین پرکشاہوں میں سیلیکشن کر آ چکا ہے اور سکسس گروہ نے شروعات سے ہی اپنے آٹ آف سکسس سیمینار کے مادھیم سے سٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور انہی کے گائیڈنس میں ہم لوگ بھی اسی طریقے سے سٹوڈنٹس کے بیچ میں سیمینار کر کے موٹیویٹ کر رہے ہیں لیکن سمجھئے وندنا جی ہم سیمینار کتنے سٹوڈنٹس کو لے کے کر سکتے ہیں دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار ایک بار میں تو اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے ہیں اپنی باتوں کو اپنے سندیس کو تیاری کے پیٹرن کو نہیں بتا سکتے ہیں ان سے دو ہزار سترہ میں سکسس گرو ایک امشرا سر نے عمران جید کیے سٹوری پر ریلیٹڈ ایک ڈراما دیکھا اور ان کو لگا کہا رہے یہ تو انہی کا ہے جب انہوں نے پوچھا تو کہا کہ بالکل آپ ہی کا ہے آپ ہی سے پیرنا لے کر یہ ہم لوگوں نے اس کو ایک ڈیزائن کیا تھا اور اب بنایا ہے تو وہاں سے بات شروع ہوئی کہ کیوں نے اس کو مووی کے سکل میں لا دیا جائے تاکہ ایک بار پورے دیس کے آرڈینس پورے دیس کے سٹوڈنس اس کو دیکھیں اور اپنے جیون میں ایک لقش نردھاریت کر کے آگے بڑھنے کو پریریت ہوں اور اسے حاصل کریں اور اسی کڑی میں آج چانکی آئی ایس اکیڈمی یہاں ہمارا اب دلی دور نہیں کا نالج پارٹنر ہے اور ایک اے مشرا سر کے نام سے یہ فلم پریزنٹ ہو رہی ہے ایک اے مشرا پریزنٹس اور یہ پرسید دھوکتی ہے اسی پر یہ فلم کا ٹائٹل بھی بڑا سندر ہے جو پہلے سلطنت کال میں کہی گئی بات ہے ابھی دلی دور ہے یہ بہت ہی پرسید دھوکتی ہے جس پر یہ فلم بنائی گئی ہے تو مجھے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ودیارتیوں میں کافی لوگ پریے ہوگا اور اس کے جو ہیرو ہیں وندنا جی وہ ہمارے سمکالک ہیں دلی اونیورسٹی میں جب میں گراجوشن کر رہا تھا تو ایک اچھا انہوں نے پرسطوطی بھی دیا اس فلم کا ایکٹنگ بھی اچھی مجھے لگی جو ٹریلر وغیرے سے مجھے دکھائی تیرا سٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرے گا ہمارا مقصد تو یہ ہی ہے کہ ہم جیسے سٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتے تھے ویسے یہ ہمارے اس کڑی میں ایک بڑا آدھار ثابت ہو سکتا ہے اور ایک ساتھ بڑے ودیارتیوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے تو اس کے لیے بسیتنسی بات